السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چنل اسلامی ورڈ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ آنے والی ہے اس لیے سب سے پہلے تو آپ سبھی اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو عید ملاد النبی کی بہت بہت مبارک بات دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ کی روح خوش ہو جائے گی تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور آپ کو اچھا لگے تو کمیٹ بوکس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دینا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والید حضرت عبداللہ آپ کو حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہے اور حضرت آمنہ اپنے زندگی بسر کر رہی ہے دوستو حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا کو ایک دن عصارہ کر کے بلائیا اور ان سے کہنے لگی کیا آپ کو پتا ہے یہ بہو آمنہ اتر لگاتی ہے حضرت کی دادی کہنے لگی میں تو بڑی پریسان ہوں کیا کروں آپ ذرا آمنہ سے اس کے بارے میں پوچھئے یہ ہے سن کر حضرت کے دادا نے جواب دیا تو ہی پوچھ لیتی تو نے کیوں نہ پوچھا تو حضرت کی دادی نے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا میں نے آمنہ کو بلائیا لیکن میں جب آمنہ کے چہرے پر نظر ڈالتی ہوں تو پسینہ پسینہ ہو جاتی ہوں آمنہ کے چہرے پر اتنی چمک ہے اتنا روب ہے کہ میں تو اس سے پوچھ نہیں سکتی ہوں آپ ہی پوچھ لیجئے تو حضرت کے دادا نے کہا کہ تو تو عورت ذات ہے گھر میں بیٹھی رہتی ہے اور میں تو مرد ہوں گھر سے باہر رہتا ہوں مکہ میں قریش کا سردار ہوں اور مجھ سے جو بھی ملتا ہے سب پوچھتے ہیں کہ اے عبد المطلب تیرے گھر میں اتر کی بارز کہاں سے ہو رہی ہے اور ایک بات اور ہے کہ یہ خسبو وہی سے آتی ہے جس کمرے میں آمنہ جاتی ہے اور آمنہ اگر گسل کھانے میں جاتی ہے تو خسبو وہاں سے آتی ہے اگر یہ تھوکتی ہے تو وہاں سے بھی خسبو آتی ہے دوستو اس کے آگے حضرت کے دادا نے حضرت کی دادی سے کہا کہ تجھے ایک بات اور بتاؤں یہ جو خسبو آتی ہے یہ کوئی معمولی اتر نہیں ہے یہ کوئی ایرانگ کا اتر نہیں ہے یہ کوئی فلسطین کا اتر نہیں ہے یہ کسی بڑے دیس کا اتر نہیں ہے یہ تو کوئی خاصی اتر ہے تو حضرت کی دادی کہنے لگی تو پھر آپ پوچھ لیجئے دوستو اس کے بعد حضرت کے دادا نے حمد کرکی آواز لگائی بیٹی آمنہ ادھر آؤ آپ کی ماں آمنہ تصریف لاتی ہے دوستو اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں نو مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیرہ کیا ہو حضرت آمنہ سے کہنے لگی بیٹی آمنہ تجھے پتا ہے میں قریش کا سردار ہوں کھانا ایک آبا کا متعلی ہوں عزت والا ہوں عابرو والا ہوں لیکن میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد المطلب تیرے گھر سے اتر کی خسبو کہاں سے آتی ہے بیٹی ایک بات بتا میں اتر نہیں لگاتا تیری ماں بھی اتر نہیں لگاتی پھر تو یہ اتر کہاں سے لاتی ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کوئی عام اتر نہیں ہے دوستو یہ سن کر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور فرمانے لگی ابباجان کیا بتاؤں میں نے ساری زندگی میں کبھی اتر خریدا نہیں ہے مجھے کبھی کسی نے اتر لاکر نہیں دیا ہے مجھے اچھے اور بورے اتر کی پہنچان نہیں ہے میں نے آج تک کسی بھی اتر والے کی دکھان دیکھی نہیں ہے لیکن اببا آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں نہ میں نے کبھی اتر خریدا ہے نہ آپ نے کبھی اتر خریدا ہے اور نہ ہم کو کسی نے لاکر دیا ہے مگر دوستو حضرت آمنہ نے اپنے پیر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے اور کہنے لگی ابباجان آپ نے تو صرف اس کی خسبو سنگی ہے اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہوگی دوستو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اببا یہ سورج کئی مرتبہ مجھے سلام کرتا ہے یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے اور جب میں سوتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں جو نہ آپ نے کبھی دیکھی ہیں اور نہ ہی میں نے ایسی ایسی عورتیں کھڑی ہو کر مجھے پنکھا جلاتی ہیں سبحان اللہ دوستو آپ کو ویڈیو جرہا بھی اچھا لگا ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں سبحان اللہ لکھ کر اسے سیر ضرور کر دینا آپ کا بہت بہت سکریہ